بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیف مدنی آپ کے خطوات میں حاضر ہے آج ہم بنا رہے ہیں بہت آسان سوجی کا حلوہ سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کھلا برطن لیں گے ہم نے کڑھائی لی ہے اویل لینے ہم نے پانچ کلو اگر آپ چاہیں تو آپ گھی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈرائی فروڈ لی ہے ہم نے جس میں کاجو ہے اور کشمش ہے سب سے پہلے اویل گرم ہونے کے بعد اس میں کاجو فرائی کر دیں گے اس کے بعد کاجو فرائی ہونے کے بعد کشمش ڈال دیں گے اسی اویل میں ہم نے کاجو اور کشمش کو فرائی کرنا ہے اویل ہمارا ہلکا گرم ہو گیا تھا اگر آپ چاہیں تو دوسرے ڈرائی فروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی اویل میں سوجی ڈالیں گے پانچ کلو اویل میں بیس کلو سوجی ڈالنی ہے ہم نے بیس کلو سوجی لیے یاد رکھیں یہاں پہ کہ آپ نے چولہ بلکل ہلکا رکھنا ہے لو فلیم میں سوجی کی بھنائی کرنی ہے اسی طریقے سے آپ نے برابر چمش چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے سوجی کی بھنائی اچھی طریقے سے ہو جائے چمش کو آپ نے روکنا نہیں ہے لو فلیم میں چمش چلتا رہنا چاہیے اسی طریقے سے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک ہمارے جو سوجی ہے اس کی بھنائی ہو جائے گی اچھی خشبو آنے شروع ہو جائے گی تو سمجھیں آپ کی جو سوجی ہے اس کی بھنائی ہو گئی ہے ابھی دیکھیں کلر بھی چینج ہو گئی ہے اور اچھی خشبو آ رہی ہے ہماری سوجی جو ہے براؤن ہو گئی ہے بھنائی ہو گئی ہے سوجی کی تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اسی میں شگر آئٹ کر دیں گے چینی دس کلو سوجی میں بیس کلو ہم نے چینی لینی ہے شگر دس کلو ہم چینی اسی سوجی میں ڈال دیں گے مزید ہم نے تین سے چار منٹ شگر کے ساتھ چینی کے ساتھ بھنائی کرنی ہے سیم لو فلیم ہلکا چولا اور چمچ ہم نے برابر چلانا ہے اسی طریقے سے بیس کلو سوجی میں بیس کلو ہی ہم نے پانی ڈالنا ہے یاد رکھیں پانی کو ہم نے پہلے گرم کر لینا ہے پانی کو ہم نے گرم کر لیا ہے سوجی کو اور چینی کو بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم پانی ڈ کر دیں گے ہلکا سا یہاں پہ ہم نے کلو ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو رنگ ہے کلر ہے وہ گلابی ہو جائے ہم یہاں پہ اس میں ریڈ کلر ایڈ کریں گے لال کلر آپ پیلا کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ابھی ہم نے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ریڈ کلر ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ گلابی ہو جائے دکھنے میں بہت اچھا لگے گا بھنائی بھی ہو چکی ہے ہماری سوجی کی اور اس کے بعد ہم نے چینی ڈالی تھی سوجی اور چینی دونوں کی بھنائی کر چکے ہیں کلر بھی ہم نے مکس کر دیا ہے پانی جو ہے ہمارے پاس ہو گرم ہو چکا ہے 20 کلو 20 لٹر ہم نے پانی لیا ہے 20 کلو سوجی کے لئے 10 کلو ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے 5 کلو ہم نے گھی ڈالا تھا اوئل ڈالا تھا آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں ابھی اسی طریقے سے آپ نے پانی ڈال لیں اور اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو سوجی ہے راوہ ہے وہ کٹھا نہیں ہو برابر اسی طریقے سے سیم جو پہلے ہم نے چولا رکھا تھا ہلکا چولا لو فلیم اسی میں ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور پانی ڈالتے رہنا ہے اسی طریقے سے آپ نے پانی ڈال لیں 20 لٹر ہم نے پانی گرم کر لیا تھا پانی ڈال رہے ہیں اور اچھی طرح مکس کر رہے ہیں 50 گرام ہم نے علاچی لیا تھا اس کو ہم نے پوڈر کر دیا ہے تاکہ اچھی خچبو آئے ہمارے حلوے کے لئے ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں علاچی پوڈر علاچی پوڈر ایڈ کریں گے 50 گرام بہت ہوتا ہے 20 کلو رہوہ کے لئے سوژی کے لئے علاچی پوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے برابر اس میں جو ایک چیز ابھی باقی ہے وہ ہے ہم نے اس میں دیسی گھی بھی ڈالنا ہے ایک کلو ہم نے دیسی گھی لیا ہے اس کو گرم کر لیا ہے علاچی پوڈر مکس کرنے کے بعد اس میں ہم دیسی گھی ڈال ڈائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں دیسی گھیج ڈال دیا ہے ایک کلو اور اچھی طرح مکس کریں گے ڈرائی فروٹ اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے ہی فرائی کر کے رکھ دیئے تھے اور اچھی طرح مکس کریں گے ہمارا جو سوجی کا حلوہ ہے بہت ہی آسان ہے چند منٹوں میں آپ بنا سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں ہمارا چینل شیف مدنی ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ریسپی لے کے آتے ہیں بہت ہی کم خرچے میں آپ تک ہم آپ ریسپی پہنچاتے ہیں ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے زیکہ بھی اچھا ہوتا ہے خرچہ بھی کام ہوتا ہے مانشاءاللہ بہت ہی اچھا حلوہ جس میں نمک لیول بھی برابر ہے گھی بھی برابر ہے اور پانے بھی برابر ہے فینلی ہم نے حلوہ ریڈی کر دیا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تھنکس فار واشنگ